بڑے بزرگ چھڑے بھائی اور میرے عمر کے نوزانوں کو میرا پیار بھرہ نمشکار بھرپور پیسہ پر کھیلے کے سامنے آپ کا سواگت ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ نومر کی بھارتی مارکٹ کیسے دہنے والی ہے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے گلوبل مارکٹس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہوں گے ہے ڈاو تو ڈاو دیکھئے اگر ڈاو کی آپ بات کریں گے ہم آج بات کریں گے ڈاو کی تو دیکھئے ڈاو میں بہت ہی غزب کی والیٹیلیٹی رہی پہلے تو میں یہاں پر مارک کرتا ہوں کہ ڈاو کے جو ریج ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ دیکھئے یہ ہے ڈاو کی ریج ڈاو سب سے پہلے اوپن ہوا میں دیکھتا ہوں یہاں پر تو ستائیس ہزار ساڑھے پانسو چھے سو کیا سپس ڈاو اوپن ہوا اس کے بعد ہلکا سا اوپر گیا اور یہ ایک گھنٹے کا کینڈل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایک گھنٹے کا ہے اور یہ دیکھئے ہلکا سا اوپر گیا اور وہاں سے پھر گراوٹ شروع ہوئی تو تقریباً یہاں پر دو سو ستائیس دو سو یعنی کہ تین سو پوائنٹ کے آس پاس ڈاو گرا یہاں پر میں ایک لائن اور کھیچ لیتا ہوں یہاں سے یہ جو ڈیفرنس آپ کو دیکھ رہا ہے ستائیس آپ یہاں ساڑھے پانسو پکڑیں گے اور یہاں پر ستائیس دو سو یعنی کہ تین سو پوائنٹ کے آس پاس ڈاو گرا اور اس کے بعد ڈاو میں ہولیٹیلیٹی شروع ہو گئے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ڈاو میں مارکٹ میں کس طرح سے ٹرڈنگ ہوئی ہے تو اچھی ہولیٹیلیٹی رہی اور اس کے بعد ڈاو نے بریک آؤٹ کر دیا اور یہاں سے پھر لاسٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ڈاو کا جو ہائے بنا وہ اٹھائیس ہجار ایک سو کے آس پاس بنا یہاں پر ہم دیکھیں گے اٹھائیس ہجار ایک سو بیس یا پھر اٹھائیس ہجار ایک سو کے آس پاس تو دیکھئے ڈاو کی اوپننگ رنج کافی بڑیا آ رہی اوپننگ ہوئی ہیں ستائیس ساڑھے پانسو کے آس پاس پھر نیچے آیا ڈاو اگر لو ہم دیکھیں گے ڈاو کا تو ڈاو نے لو بنایا تھا چھبیس ہزار آٹھ سو پچھتر باپ رے باپ چھبیس ہزار آٹھ سو پچھتر اور اٹھائیس ہزار ایک سو بیس او مائی گاڈ تقریباً دو ہزار کی رینج اتنی رینج بنی کیا ڈاو میں کل تو یہ ہے ڈاو کا کھیل تو کافی زیادہ ہولیٹیلیٹی کا ہم یہ کر سکتے ہیں اور تقریباً یہاں پر اگر دیکھیں گے نا ہم تو یہاں پر سیلنگ ریٹ کینڈل جیسے بولتے ہیں ابھی یہاں پر میں نے لو میرے یہاں پر کیا ہے درشاہ گیا ہے تو یہ کوئی بھی کینڈل جو بولیش کینڈل سے بڑی نہیں بنی کوئی بھی کینڈل بولیش کینڈل سے بڑی نہیں بنی یہاں تک یہاں تک اگر آپ دیکھیں گے تو کہاں مطلب یہ ہے کہ بائرز بہت زیادہ ایکٹیو تھے ہے نا بائرز بہت زیادہ ایکٹیو تھے دیکھتے ہیں انڈیا کا مارکٹ میں بھی کیا حال ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ابھی global market میں کیا چل رہا ہے اور کل کیا چل رہا تھا یہ global market کا چارٹ میں نے اوپن کیا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں گے FTC میں 96 پوائنٹ کی تیجی رہی ہے یہ European market ہے یہ جو ہے European market ہے European market میں CAC میں بھی 4 کو تیجی رہی اور tax میں بھی 4 کو تقریبا تقریبا 2.5% تک کی تیجی رہی ہے کل مارکٹس میں NASDAQ بھی اگر US کا ہم دیکھیں گے NASDAQ میں بھی دیکھیں یہاں پر 3.5% کی تیجی رہی کیا غزب کی holatility تھی کل اور community میں ہم جائیں گے تو gold گر رہا ہے یہ gold گر رہا ہے مطلب یہ سنکے دے رہا ہے لوگ gold کو safe نہیں سمجھ رہے investment کے طور پر لوگ currency میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور currency لوگوں کو امید ہے کہ اب currency کی market اوپر جائے گی اس کے بعد silver بھی گر رہا ہے تو دیکھیں یہ gold اور silver 2.5% کی گراؤٹ انہوں نے لکھائی ہے crude oil اور ان میں سب میں خریداری آ رہی ہے تو اس کا مطلب business expert رہے ہیں یہ سب چل رہا ہے global market میں اور اسین market کا حال ہم دیکھنے جا رہے ہیں ابھی تو SJS nifty اگر surprise ہو جائے گا آپ کو گھسک دیکھیں 167 points 5 تاریخ کا market ہے یہ یہ دیکھیں یہاں پر آج کا update ہے تو دیکھیں SJS nifty 12,000 کو پار کر دیا ہے تھوڑے دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا تو 12,100 کی اوپر تھا نکئی نکئی دیکھئے تقریبا 1% کی تیجی ہے straight times دیکھئے کل کا تو اس میں بھی پاؤنے 1% کی تیجی ہے ہائنگ سے ہائنگ گرا تھا profit booking شاید ہے کیونکہ انڈیا کی market میں بھی کافی اچھی volatility تھی اور Taiwan بھی ہم دیکھیں گے تو Taiwan میں بھی تیجی ہی رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کوپسی آج کا کوپسی ہے تو پاؤنے 2% کی تیجی ہے کوپسی مطلب جاپان کے بازار ہوگے اور اس کے بعد set composite ہے ان میں بھی ہے ہمیں کوپسی اور یہ دیکھیں شنگائی کمپوزیٹ یہ ہوتا ہے یہ شنگائی کی market ہے یعنی کی چینہ کی market تو شنگائی کی market بھی کل تھی اچھی تیجی رہی ویسے تیجی کا ہی محاول ہے پورے global market میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو bank nifty ہیں اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں bank nifty آج کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کل کیا ہوا تھا یہ دن کا candle میں نے لگایا ہے یہاں پر یہ last والا آپ candle دیکھ رہے ہیں یہ کل کا candle ہے کل کی candle میں بہت ہی غزب کی volatility تھی اور شروعاتی میں میں نے جیسے بولا تھا کل بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی چار تار کی اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ کل چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو کیونکہ میں نے کل بولا تھا کہ مارکٹ میں غزب کی volatility رہے گی شروعاتی میں ہو سکتا ہے گر جائے گرنے کے بعد نیچے آئے اور اس کے بعد اوپر جائے تو یہاں پر کل کی volatility اگر آپ دیکھیں گے تو 25 136 اور 25 800 تقریبا 25 900 کے آس پاس market گئی اور وہاں سے نیچے آئی مارکٹ میں بہت volatility کل رہی کل مارکٹ سپورٹ اور resistance کے بیچ میں کھلتی رہی انڈیا کی مارکٹ بینگ نیپٹی خاص کر نیچے اگر ہم دیکھیں گے تو 25 100 کے پاس مارکٹ نے سپورٹ لیا تھا اور اس کے بعد مارکٹ واپس سے وہاں سے باؤنس بیک کیا اور باؤنس بیک رہی یہ دیکھیں میں آپ کو ڈے کا ہے اس میں آپ کو پتہ نہیں لگے گا میں 15 منٹ کا لگا لیتا ہوں یہ 3 نومبر 3 نومبر یہاں سے اس candle سے تو یہاں پر دیکھیں کس طرح سے گزب کی volatility رہی اور یہ اس کی جولائے میں نے کھیج یہ support resistance ہے ابھی بھی مارکٹ نے اپنے resistance کے اوپر closing دی ہے ایکچلی یہ resistance ایک جادو بھرا ہے اس سے کل کی مارکٹ ہے اس میں اس لائن کے اوپر support لیا تھا جو لائن آپ کو بھی لکھ رہے ہے 25 600 700 کے آس پاس کی تو اس لائن کے اوپر مارکٹ سپورٹ لینے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد closing اس لائن کے نیچے دی ہے تو آج مارکٹ جو starting session ہے جہاں تک امید ہے ہلک اصا مطلب گرنے کا اور اس کے بعد مارکٹ اوپر ہی جانا ہے کیونکہ آپ نپٹی دیکھیں گے ایز ایکس نپٹی تو کافی اچھی تیجی ہے اور ڈاو دن میں ہم نے یہ دیکھ نیچے آنے دو نیچے سپورٹ پر آنے دو اور اس کے بعد خرید اوپر والے ریزیسٹنس پر جانے دو اور بیچ میں آپ پانچ منٹ کے کینڈل کا استعمال کر کے بھی خریدی اور بکری کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ پر دیکھیں گے اگر آپ اچھے ٹریڈر ہے تو اس کینڈل میں اگر یہ 15 منٹ کا ہے اگر یہ 5 منٹ کا ہوتا تو لوگ اس میں ہی 5 10 % نکالتے ہیں کیونکہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں کینڈل لگا سکتے ہوں کہ کھا س اگر وہ gap up یا gap down open ہوا اگر آپ call لے چل رہے ہو اور اگر بڑا loss ہو جائے گا ہمیں اور اگر پوٹ کیری کر رہے ہو اگلا کینڈل تو اس میں بھی loss ہو جائے گا کیونکہ ہم اس لئے میرا یہ ہی ایک فنڈا ہے کی کینڈل ختم ہونے سے پہلے میں exit کر لیتا ہوں لیکن میں trade لیتا ہوں کہ اپنے آپ میں confidence ہوتا ہے کہ اس کینڈل میں مجھے 5 point یا 10 point آرام سے مل سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ میں trading کر لیتا ہوں اور آج بھی market بہت بڑا اتھار چڑھا بھرا رہے گا آج تو ویسے بھی expiry کے دن مستی ہوتی ہے market میں بلکل دھان رکھنا اور اگر profit اگر آپ کو ہوا ہے تو exit کر لینا options کے خلادی خاص کر کیونکہ یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے zero premium zero ہو جاتا ہے آپ دیکھتے میرے 200% profit ہوا ہے لیکن کبھی بہت بار اُلٹا ہو جاتا ہے 200% جو profit ہے اگر profit ملا ہے تو اسے لے موکے مارکٹ میں اچھے موقع کا انتظار کریں خریداری کریں اور چھوٹے چھوٹے لف موکے profit کرنے دن ہے آج جو بھی کرنا ہے 12 بجے تک اس کے بار اکھول اٹی بڑھ تی ہے تو ملا کر مارکٹ میں بہت ہی آج مزا آنے والا دیکھ بڑھ بڑھ ملتے نیکس ویڈیو میں کسی اور مین information کے ساتھ تک لیکن بھائی نمیش کار ٹیک کیا